بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی زائقہ میں آپ سے تندوری چکن روش کی ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ گھر میں بہت مزے کا بنتا ہے آپ بزار کا جو تندوری چکن ہے اس کو بھول جائیں گے دو کلو ہم نے مرگی کا گوش لے لیا اس کو ایک دفعہ ہم نے دھو چکے ہوئے ہیں اب ہم دوسری دفعہ اس کو پھر واش کریں گے تاکہ جو اس میں ایکٹرہ بلڈ ہے وہ نکل جائے سب سے پہلے ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پھر اس میں پونی پیالی جو ہم نے سرکے کی ڈال دینی ہے اور آدھا چمت جو ہم نے اس میں نمکہ ڈال دینا ہے اس کو ایک دفعہ ہم اچھے سے سب کو مکس کر دیں گے اگر آپ کو پانی کم لگے تو آپ پانی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جس میں ہمارا چکن ڈپ ہو جائے پھر اس کو ہم پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے اس کا کلر بھی جو ہے بلکل میٹ جو ہے ہمارا ساف ستھرا ہو گیا ہوا ہے اور ایکسٹرہ بلڈ جو ہے وہ بھی نکل چکا ہوا ہے اس کو ہم ایک دفعہ دھو لیں گے اور جو ہے ایک ٹوکنی میں ڈال دیں گے تاکہ ایکسٹرہ پانی جو ہے سارا نکل جائے پھر ایک پیالی لیں گے اس میں دو چمچ جو ہے ہم نے زیادہ سابر ڈال دینا ہے آدھا چمچ ہم نے اس میں نمک ڈال دینا ہے آدھے سے کم اس میں ہم نے حلدی پاوڈر ڈال دینا ہے اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور مکسی جار میں ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے پاوڈر فارم میں لے آئیں گے ہم نے جو ہے اس کو بالکل اچھے سے پیس لینا ہے تاکہ سابر زیرہ بیچ میں نظر نہ آئے پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے ایک فرائن پین لینا ہے اس میں ٹو سے تھری ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے فلیم آن کر لیں گے اور جو ہے ہم نے اس کو اچھے سے تیز گرم آئل کو کر لینا ہے جب یہ اچھے سے تیز گرم ہو جائے گا پھر ہم نے جو مسالہ پیس کے رکھا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے ہلا دیں گے اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک اس میں بہت اچھی سی خوشپون آنے لگ پڑے اور اس کا حلدی کا اور زیرے کا کچھاپن ختم نہ ہو جائے جب لگے کہ آئل ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب بلکل ہلکی سی فلیم آن کر لیں تیز آگ میں نہیں پکانا اس طرح مسالہ جل بھی سکتا ہے اب اس میں بہت اچھی سی یہ خوشپون آنے لگ پڑی ہوئی ہے اور جو ہے ہمارا مسالہ بھی بلکل اچھے سے کھو گیا ہوا ہے پھر ہم فلیم آف کر دیں گے اور فوراں سے جو ہے ہم نے اس کو کھلے برطن میں نکال لینا ہے تاکہ جو ہے کوکنگ پروسیس رک جائے کیونکہ ہمارا جو برطن ہے وہ گرم ہے اس طرح جو ہے ہمارا مسالہ جل جائے گا اب اس کو الہدہ پیالی میں نکال لیا اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جب یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم جو ہے اس کی میرینیشن کریں گے چکن جو ہے اس میں ہم نے جو ہیوی پیسیز ہیں اس کو ڈیپ لی کٹ لگا لینا ہے تاکہ جو مسالے کا فلیور ہے اندر تک جائے اور یہ اچھے سے اندر تک جو ہے پک جائے سارے لیک پیسیز اور جو ہیوی پیس دوسرے تھے ان کو بھی سب ایسے ہی کٹ لگا لیں گے کٹ لگا کے ہم اس کو جو ہے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے پھر ہم نے جو ہے لہسہ ندرک پیس لیا لہسہ ندرک پیسنے کے بعد اس کو پتلہ سام کر لیا پھر تھری سے فور ٹیبل سپون لہسہ ندرک کا پیس ٹال دیا یہ فرسٹ میرینیشن اس کی ہو رہی ہے تھری سے فور ٹیبل سپون ہم نے جو ہے اس میں لیمو کا جوس ٹال دیا اور جو مسالہ تیار کیا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے سارے کا سارا جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیا اور اس کو جو ہے ہم نے سب کو اچھے سے مکس کر دینا ہے تاکہ ہر پیس پہ یہ فلیور آ جائے ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ سب مکس ہو گیا اب اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ کر دیں گے سیکنڈ ویرنیشن کی تیاری کرتے ہیں آدھی پیالی جو ہے ہم دہی لے لیں گے دہی کو مچھے سے پینٹ لیں گے جب دہی اچھے سے پینٹ ہو جائے گا پھر ہم نے جو ہے اس میں آدھا چمچ گوٹی ہوئی لال مرچ یعنی چلی فلیکس رال دینا ہے آدھا چمچ لال مرچ کا پاورڈر ڈال دینا ہے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈال دینا ہے تھوڑا سا ریڈ کلر ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون ہم جو ہے اس میں لیمن ڈال دیں گے پھر اس کے بعد اس میں آدھا چمچ جو ہے ہم نے کوٹا ہوا زیرہ ڈال دینا ہے اور جو ہے آدھا چمچ ہی کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دیں گے آدھا چمچ چاٹ مسالے کا پھر ان سب کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا ایک سے دو میٹ لگیں گے بلکل اچھے سے مکس ہو گیا پھر جو ہے ہم نے اس کو چکن کو اس کے ساتھ میرینیٹ کر دینا ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھے سے جو ہے سب کو مکس کر دیں گے تاکہ جو ہے ہر پیس پہ ہر پیس جو ہے مرینیٹ ہو جائے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لیکشور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ بوکس میں رائے کا عزاز ضرور دیجئے گا آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میں مزید اور اچھی ریسپیز لاسکوں یہاں پہ جو ہے یہ سارا مکس ہو گیا کم سے کم ہم دو گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں یا ائر فرائر میں بھی کر سکتے ہیں دو سے تین گھنٹوں کے بعد ہمارا چکن اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ایک دفعہ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آئل کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا پھر اس میں جو ہم ایک ایک پیس کر کے ڈال دیں گے اس کو ہم نے فوراں سے نہیں ہلانا دو سے تین منٹ کے بعد جب اس کی جو کوٹنگ ہے اچھے سے مضبوط ہو جائے گی پھر ہم اس کو ہلکی حدوں سے ہلائیں گے بارہ سے تیرہ منٹ لگے تھے اس کو اچھے سے فرائی ہونے میں بارہ سے تیرہ منٹ کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے جو ہیوی پیسیز ہیں تقریباً پندرہ منٹ لے جائیں گے فرائی ہونے میں یہ بہت مزے کا دندوری چکن گھر پہ بنتا ہے آپ یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا یہ افتاری میں بنا کر آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کا تندوری چکن کیسا بنا یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آ گیا ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ